امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں حمید بن عبد الرحمن نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کی راتوں میں بیدار رہ کر نماز تراوی پڑھی ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگوں کا یہی حال رہا الگ الگ اکیلے اور جماعتوں سے تراویح پڑھتے تھے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں بھی ایسا ہی رہا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو